بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کی کیچن میں آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک تم مزیدار ٹیسٹی موہ میں گھل جانے والا رسیلہ اور چمکتار ٹیسٹی سا سوجی کا حلوہ جسے فل میئرمنٹ کے ساتھ تیار کریں گے بنانا بے ہداسان پندرہ منٹ میں بن کر یہ تیار ہو جاتا ہے اور یہ کوئی اتنا ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے کہ آپ لوگ ہر بار میں اسی طریقے سے حلوہ کھانا پسند کریں گے حلوہ ہر موسم اور ہر ایونٹ پر بنایا جاتا ہے سوجی کا حلوہ اگر آپ میرے طریقے سے تیار کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو چلیں پھر ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں ایک دم رسیلہ موں میں گھل جانے والا ٹیسٹی سا حلوہ تیار کریں گے جس کے لیے ہمیں چاہیے فل میرمنٹ میرمنٹ میں ایک کپ سے کروں گی یہ میجرنگ کپ ہے اگر آپ چاہیں تو گھر کا کوئی بھی چائے پینے والا کپ سیٹ کر سکتے ہیں اگر میں نے ایک کپ سوجی لی ہے تو ساتھ ہی میں نے ایک کپ چینی اور ایک کپ گھی لیا ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کونٹیٹی کو زیادہ کر لینا ہے لیکن میتھڈ آپ نے سیم رکھنا ہے یہاں تین کپ کے قریب پانی بھی شامل کروں گی اب یہاں سٹارٹ کر لیتے ہیں کوکنگ یہاں میں نے ایک کپ گھی کا لیا ہے جس کو میں کڑھائی میں شامل کرنے لگی ہوں حلوہ گھی میں ہی تیار کریں اگر آپ کے پاس دیسی گھی اویلیبل ہے تو ویل اینڈ گوڈ لیکن اگر نہیں ہے تو آپ بناسپتی گھی میں بھی تیار کر سکتے ہیں گھی ہلکا سا گرم ہو جائے تو چار سے پانچ ہری الائچیاں ہیں جن کا موں کھول لیا ہے میں نے اور یہ کھی میں شامل کر دیں ہری الائچیاں گھی میں اچھے سے کڑکڑا جائیں اور گھی ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپ سوجی کا اس میں شامل کر لینا ہے سوجی کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے سوجی میں سے ایک پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کا آگے کا پروسس کرنا ہے مین ہمارا جو ہلوے کا پروسس ہے اس کو بھوننے کا ہے جتنا اچھا ہم اس کو بھونیں گے سوجی کو اتنا ہی ہمارا ٹیسٹی سا حلوہ بن کر تیار ہو جائے گا لو فلیم پر ہم نے اس سوجی کو دس سے پندرہ منٹ تک یا پھر اس وقت تک کہ اس میں سے ایک پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈرائی فروٹ شامل کر لینے ہیں ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ناریل بادام پیستہ کاجو اور کشمشلی ہے جو آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں دو دو چمچ کے برابر میں نے تمام ڈرائی فروٹ اس میں شامل کر دیئے ہیں اب ہم کو سیپریٹ ان کو فرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی میں ہی سوجی میں یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے سوجی ہماری ہاف فرائی ہو چکی تھی تو یہاں پر جب کشمش پھولنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں پانی شامل کر لینا ہے چمچ کے برابر میں اس میں پانی شامل کروں گی اب فلیم کو آپ نے میڈیم کر لینا ہے اور اس میں چمچ ہلاتے ہوئے ہم نے اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے اور جیسے ہی اس میں پانی ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے اور دیکھیں سوجی پر کتنا زبردست سا کلر آیا ہے کہ ہم نے سوجی کو اچھے سے بھون لیا تھا یہاں ایک کپ کے قریب چینی ہے میرے پاس چینی ایک چمچ کے قریب میں نے بجا کر سائٹ پر رکھ دی ہے اس کا استعمال ہم بعد میں اسی ہلوے میں کریں گے ہلوے میں چینی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں ہلوہ ہلکا سا پتلا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں چینی شامل کی ہے تو ہم نے اس کو مسلسل جمچ ہلاتے ہوئے اچھے سے بھون لینا ہے ویڈیو اسٹیج پر تو اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دیکھیں جیسے جیسے ہلوہ بھون رہا ہے ویسے ویسے ہلوہ کڑھائی سے کنارے چھوڑتا جا رہا ہے اور دیکھیں کتنا مزیدار ٹیسٹی اور رسیلہ سا بن کر تیار ہو چکا ہے ابھی اس ہلوے کو مجھے بھونتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہلوہ کچھ اس شیپ میں آ چکا ہے اور ٹیسٹی سا یہ لگ رہا ہے اچھا ہلوے کو شائنی بنانے کے لئے میں اس میں جو ایک کپ چینی میں نے بچا کر رکھی تھی وہ اس ٹیچ پر شامل کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہلوہ ہے وہ شائنی شائنی بنے گا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ لا جواب ہوگا اب ایک چمچ چینی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پھر سے چار سے پانچ منٹ تک فرائی کر لینا ہے بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی فلیم کو آف کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارا ٹیسٹی رسیلا موں میں گھول جانے والا اور تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ بلکل سخت نہیں ہوگا ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے جو کہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے کھانے میں اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہت لا جواب ہے آپ اس ہلوے کو بنا کر اپنے مہمانوں کو اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں جب آپ کا کچھ بھی میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہو تو فٹا فٹ سے آپ نے سو جی کا یہ مزہ دار سا اور ٹیسٹی سا ہلوہ بنا کر تیار کر لینا ہے آپ نے اس کو محرم الحرام میں نیاز کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں باتیں اجازت چاہتی ہوں پھراؤں گے انشاءاللہ ایک نئی اور مزہ دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ